میرا نام ریا ہے میں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور کم عمر و لڑکی تھی لیکن میرا پتی صرف عمر میں ہی زیادہ نہیں تھا بلکہ شکل و صورت کا بھی بہت برا تھا اس کو دیکھ کر تو میرا دل اندر سے رونے لگتا تھا لیکن گھر والوں نے شادی اس لئے کروا دی کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے اور میرے پتا کے سر پر شرافت کا بہت سوار تھا کہنے لگے کہ لوگوں کا شریف ہونا جروری ہے دولت تو آتی جاتی رہتی ہے اور شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا اگر ایک انسان بہت امیر ہو شکل بھی اس کی بہت اچھی ہو لیکن وہ پتنی کا خیال نہ رکھتا ہو تو پھر کیا اس کو سر پر بیٹھا کر اس کی پوجہ کریں گے وہ ہر کسی کو اپنے جواب سے اچم بھیت کر دیتے تھے پھر جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی ننند کو دیکھا میری ننند بھی میرے پتی کی طرح ہی کالی اور موٹی سی تھی یوں سمجھ لے کہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے لگتے تھے دونوں میں صرف بالوں کا ہی فرق تھا وہ شادی میں ایک اور عجیب بات بھی سنی میری ساز کا نام سنگیتہ ہے سب کہنے لگے کہ سنگیتہ کے بچے تو وہ بہت کالے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کی شادیاں جن سے کی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر تو دل سے آشرواد ہی نکلتا ہے سنگیتہ کا تو داماد بھی بہت خوبصورت ہے اور اب بہو کو بھی دیکھو کیسی خوبصورت لے کر آئی ہے چلو مرد بدصورت بھی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن دیکھو تو اپنی بیٹی کے لیے کیا خوبصورت موڈل اور ہیرو جیسا لڑکا ڈھونڈا ہے اس نے اتنا خوبصورت لڑکا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا میرے دل میں بھی میری ننند کے پتی کو دیکھنے کی امید جا گئی اور سوچنے لگی وہ بھی میری طرح ہی دکھوں کا مارا ہوا ہوگا میں بھی تو دیکھوں کتنا خوبصورت ہے لیکن وہ مجھے شادی میں کہیں بھی نظر نہیں آیا یا پھر شاید کہیں آس پاس ہی پھر رہا ہوگا کیونکہ وہ اس خاندان کا داماد تھا اس لئے شادی میں تو جرور آیا ہوگا لیکن میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا اور مجھ سے کسی نے اسے ملوایا بھی نہیں ان دونوں کی شادی پچھلے دو مہینے پہلے ہی ہوئی تھی خیر میں اپنے نندوئی کو نہ دیکھ سکی پھر شادی کے تین دن بعد میں نے اپنے پتی سے کہا کہ میں اپنی بڑی نندوئی اور نندوئی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں میرے پتی نے کہا خیال بہت اچھا ہے تمہارا ٹھیک ہے تم اچھے اچھے پکوان بنا لینا میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں بہت اچھے اچھے پکوان بناوں گی کیونکہ میں نے اپنی نندوئی کی جبان سے سنا تھا کہ اس کا پتی کھانے پینے کا بہت زیادہ سوکین ہے میں نے بہت اچھا اور بہت سارا کھانا بنا لیا دعوت کا دن بھی آ گیا میں بھی اچھے سے تیار ہو گئی جب اپنے پتی کو دیکھتی تھی تو دل برا سا ہو جاتا تھا وہ جتنا بھی اچھا سوٹ پہن لے وہ اچھا بلکل بھی نہیں لگتا تھا میرے پیچھے شیسے کے سامنے کھڑا تھا میں نے ایک نظر اس کی اور اپنی جوڑی کو دیکھا تو عجیب سا محسوس کیا ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے کہاں میری گوری رنگت اور کہاں اس کا بلکل ہی کالا رنگ ایک ہوتا ہے سامنہ لیکن میرا پتی تو بلکل کالا تھا اور پھر میرا بلکل لیول میں شریر اور میرے پتی کا نکلا ہوا پیٹ جو ایسا لگتا تھا کہ کسی کمرے میں داخل ہوگا تو پہلے اس کا پیٹ اندر جائے گا اور پھر خود وہاں پر داخل ہوگا اس کے علاوہ میرے پتی کے نئے نقص بھی موٹے موٹے تھے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی رنگت کالی ہو لیکن نئے نقص خوبصورت ہو پھر بھی انسان اچھا لگتا ہے مگر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا خیر آج میرے دل میں میرے نندوئی کو دیکھنے کی امید تھی کہ وہ کیسا ہے اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دعوت کے لیے آگئے تو میری نند کا پتی ساتھ آیا ہی نہیں تھا میں نے کہا کہ تمہارا پتی نہیں آیا تو کہنے لگی کہ وہ تو ویدیش چلا گیا ہے اسے باہر کے ملک جانا تھا میں نے کہا کہ دعوت میں نے تم دونوں کے لیے کی ہے دعوت کھا کر چلا جاتا تو میری نند کہنے لگی کہ بابی کیسی باتیں کرتی ہو وہ آپ کی دعوت کے لیے تھوڑی رکھ سکتے تھے ان کے ٹکٹ ہو چکے تھے وہ چلے گئے ہیں میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میرا دل مرجہا سا گیا میری نند کے ساتھ اس کے سارے سسرال والے آئے تھے سارا کھانا پینا کھا پی کر وہ سب وہاں سے چلے گئے اور میں سوچنے لگی کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے آخر میں اس کھاندان کا حصہ ہوں لیکن ابھی تک میں نے اپنی نند کا پتی نہیں دیکھا تھا ایک دن میری ساس کہیں جا رہی تھی ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا میں نے دیکھ لیا کہ تھیلے کے اندر کیا ہے میں حیران تھی کہ یہ تھیلہ کہاں لے کر جا رہی ہے میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں تو کہنے لگی کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو میں نے کہا کہ میرا بھی گھر میں دل نہیں لگ رہا گھبرا رہا ہے ساتھ چلے جائیں گے تو کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہوں تم کیا کرو گی وہاں ویسے بھی تم ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو میرے تو وہ رشتے دار ہیں تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو ٹی وی دیکھ لو گھر کے کچھ کام پڑے ہیں کام میں دل لگاؤ تو دل نہیں گھبرائے گا اور اگر زیادہ ہی دل گھبرا رہا ہے تو اپنے پتی کو بلالو میری ساس عجیب طرح کی عورت تھی شاید پرانے خیالوں کی تھی عجیب طرح سے بولتی تھی ایک بات کے دس جواب دیتی تھی مطلب بہانہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن لے کر نہیں جانا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بات دیکھ کر میں احران ہوئی کہ میری ساس کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا وہ جو میری ننند کے گھر لے جا رہی تھی اس کے اندر اور کچھ نہیں بلکہ بہت ساری ہڈیاں تھی لوگ چکن میٹ کا سیون بھی کرتے تھے اس لیے کل رات ہمارے گھر جو دعوت ہوئی تھی تو بہت ساری ہڈیاں بن گئی تھی ان کو میں نے کودے میں نہیں فینکا تھا بلکہ کچن میں ہی ایک طرف رکھ دیا تھا یہ وہ ہڈیاں تھی جو میری ساس تھیلے میں ڈالے میری ننند کے گھر لے کر جا رہی تھی میں حیران ہوئی پر پھر سوچا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی کتہ ہوگا جس کے لیے یہ ہڈیاں لے کر جا رہی ہوگی لیکن میری ننند کے جبان سے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی مگر میرے دل میں بات آئی کیونکہ میں نے بڑوں کے مو سے اکثر سنا ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے میرے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا میں نے ایک دو دن میں اپنی ننند کا حال چال پوچھنے کے لیے اسے کول کی اور پوچھا کہ کون کون ہے تمہارے گھر میں پھر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے گھر میں کوئی کتہ بھی پال رکھا ہے کیا مجھے بھی کتہ پالنے کا بہت شوک ہے میری ننند کی آواز مر سی گئی کہنے لگی نہیں ہمارے گھر میں کوئی کتہ نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے کتے سے اور میرے گھر والے بھی نہیں رکھتے خیر میری ننند نے تو پکی بات کر دی کہ ان کے گھر میں کوئی کتہ نہیں تھا مگر پھر بھی اس دن میری ساس ہڈیاں لے کر کیوں جا رہی تھی اگر وہ ان کو فیکنے کے لیے لے کر جا رہی تھی تو گھر کے کڑے دان میں فیک دیتی تھیلے میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی اتنی تو میری ساس اچھی نہیں تھی کہ گلی میں کسی بھوکے کتے کو دیکھا تو اس کے لیے لے کر جا رہی ہو ویسے بھی ہم لوگ کولونی میں رہتے تھے یہاں اس طرح کا کوئی جانور آجاد نہیں فیرتا تھا یہ بہت اچھی کولونی تھی پھر یہ دن بھی گزر گیا اور میں نے اپنے دماغ سے ان ساری باتوں کو نکال دیا میرے لیے یہ مصیبت کافی تھی کہ میرے کھاندان میں بھی ایک شادی آنے والی تھی میری شادی میں جو لوگ نہیں آئے تھے وہ بھی اس شادی میں موجود ہوں گے اور جب میں اپنے پتی کے ساتھ وہاں جاؤں گی تو وہاں مجھے بہت بڑی بڑی باتیں سنانے والے کم نہ ہوں گے اس لیے میں پہلے سے ہی سوچنے لگی لیکن اگلے دن پھر میری ساس ہڈیاں لے کر گھر سے نکلی تھی اور اس دفعہ بھی پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ میری ننند کے گھر جا رہی ہے اب میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو گیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میری ساس روز اتنی ساری ہڈیاں کیوں میری ننند کے گھر لے جاتی تھی اور کیا وہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ یہ ہڈیاں یہاں پر لے کر کیوں آئی ہے بیٹی کے گھر بھلا کوئی اس طرح کی چیز لے کر جاتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری ساس ہر وقت میری ننند سے فون پر بات بھی کرتی رہتی تھی اور اگر میں پاس جا کر بیٹھ جاتی یا کہیں پاس سے گزرتی تو وہ فون لیے ادھر ادھر ہو جاتی تھی اس لیے ان کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے یہ جاننے کا سونک چڑھا کہ آخری یہ ماں بیٹی کیا بات کرتی ہے جو میں پاس سے بھی گزر جاؤں تو یہ بات بدل دیتی ہے یا پھر کہیں اور چلی جاتی ہے پھر میں نے ایک دن چھپ کر ان کی باتیں سنی کیونکہ مجھے اگلے دن ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی اس لیے مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی مگر پھر بھی کچھ گڑھ بڑھ ضرور تھی میری ساس کہہ رہی تھی کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیوں نہیں کرتی ہو اس طرح تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا اس کے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے گیروں میں رشتہ دے کر میں تو پستا رہی ہوں میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے پھر یہ رشتہ گیروں میں کیسے ہو گیا اس کا مطلب ہے میری ساس جھوٹ بول رہی تھی اور پھر ایک دن میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی سب کے سامنے میرے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور سب میری طرف دیکھنے لگے دراصل میری ننند گھر آئی ہوئی تھی اور میرا پتی بھی بیٹھا تھا مجھے میری ساس نے کہا کہ چائے بنا کر لاؤ میں چائے بنا کر لا رہی تھی جب میری ساس نے میری ننند سے ایک ایسی بات کی جو میں نے سن لی جس کے کارن میرے ہاتھ سے سارے برطن گر گئے میری ساس نے میری ننند سے کہا تھا کہ اپنے پتی کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں جو کی ایک طرف میری ساس روز ان کے گھر ہڈیاں لے جاتی تھی اور دوسری طرف کہہ رہی تھی کہ اپنے پتی کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ کے ابھی تک میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں آتا تھا نہ اپنی پتنی کو لینے آتا تھا نہ ہی گھر میں کسی دعوت تیوہار پر آتا میری ساس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں نقصان کر دیا میں نے کہا گلتی ہو گئی مجھ سے معاف کر دیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دوبارہ چائے بنا کر لاؤ اور یہ سب کچھ صاف بھی کر دو میں رات تک سوچتی رہی پھر میں نے اپنے پتی سے ایک بات پوچھی اور ان کے جواب نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا میں نے اپنے پتی سے بڑے طریقے سے بات پوچھی میں نے کہا کہ آپ کتنے اچھے ہیں جب میں اپنے گھر جاتی ہوں تو آپ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور واپسی پر بھی خود ہی لینے جاتے ہیں لیکن آپ کی بہن کا پتی تو اسے بلکل بھی لینے نہیں آتا میرے پتی نے کہا وہ جادہ بجی رہتا ہوگا ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں لے زاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اگر میں بجی ہوتا تو میں بھی نہ لے زاتا میں نے کہا وہ تو ہمارے گھر دعوت پر بھی نہیں آئے اور پچھلے دنوں سال گرا تھی تب بھی نہیں آئے تو کہنے لگا کہ وہ کام ہی ایسا کرتا ہے نا میرے پتی نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیش سے باہر ہے جبکہ میری ساس نے کہا تھا کہ وہ ویدیش چلا گیا ہے اگر وہ دیش سے باہر تھا تو پھر اپنی پتنی سے یہ کیوں پوچ رہی تھی کہ اپنے پتی کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں میرے پتی کی جبان پر بھی یہ نہیں آیا کہ وہ تو دیش میں باہر ہوتا ہے تو گھر کیسے آئے گا اس کا مطلب یہ جھوٹ تھا اور جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے اس لئے اس کو بار بار بولنا بھی آسان نہیں ہوتا میں نے کہا آپ نے آخری بار اسے کب دیکھا تھا تو کہنے لگے کہ میں نے تو شادی پر ہی دیکھا تھا میں حیران رہ گئی میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا تو کہنے لگے تم مجھ سے عجیب سوالات کیوں کر رہی ہو ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم بھی تو دو تین دفعہ اپنے گھر گئی ہو اور میں تمہیں صرف ایک دفعہ لینے آیا ہوں تو کیا تمہارے گھر والے بھی یہ کہیں گے کہ میں آتا نہیں ہوں میں نے کہا ماف کر دے اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی تو یہ باتیں کرنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ سو جائیں آپ کو تنگ نہیں کروں گی میرے پتی نے کہا کہ تم اچھی ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں پر زیادہ بولنے والی پتنی مجھے پسند نہیں اس لئے سیدھی سادھی بات کیا کرو ایک وقتی کی شکل ایسی ہو پھر ایسی باتیں کرے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا بولتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رہنا تو مجھے اس کے ساتھ ہی ہے میرے ماں باپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر میں خوش رہو جندگی انتحان ہے ہم یہاں پر یہی سب کرنے آئے ہیں سب کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھاگ جائے ایک دن میری ننند گھر آئی تو میں نے اسے دیکھ لیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا ماں کہاں ہیں میں نے کہا وہ تو سو رہی ہے میں نے کہا بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں میں چائے بنا کر لائی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو تو کہنے لگی کہ میں نہیں رو رہی راستے میں آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی یہ دنیا کا سب سے پرانا بہانہ ہے جب کوئی اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہے تو یہی بات کرتا ہے میں نے اسے کہا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی اس نے کہا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی جب تک ساس نہیں آ جاتی مجھے اس کو وقت دینا تھا کہ پھر کہے گی بیٹی آئی اور تم اس کو اکیلا چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے ساتھ بیٹھی تک نہیں تھی تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہیں اتنی حسین کیسی ہے تو میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں لگاتی دراصل میں اپنی ماں پر گئی ہوں میری ماں بہت پیاری تھی تو کہنے لگی ماں تو میری بھی اچھی شکل کی ہے لیکن ہمارے بابا کالے رنگ کے تھے اس لیے ہم بہن بھائیوں کا رنگ ان پر چلا گیا ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے میں نے کہا کہ رنگ میں کیا رکھا ہے انسان اچھا ہونا چاہیے میرے بابا نے بھی یہی بات سکھا کر مجھے اس گھر میں بیجا تھا سچ کہوں تو شروع شروع میں میں بھی بہت پریشان تھی مگر تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں خیال رکھتے ہیں میرا کہنے لگی کہ اگر کوئی شکل و صورت کا جیسا بھی ہو خیال رکھتا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اگر کوئی شکل و صورت کا اچھا ہو اور خیال نہ رکھے تو پھر ان کی اچھی شکل کسی کام کی نہیں ہوتی میں نے کہا کہ تمہارا پتی کیا خیال نہیں رکھتا تمہارا تو وہ اچارک سے بدل سی گئی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں اوپر والے کا شکر ہے میرا پتی میرا بہت خیال رکھتا ہے آپ اپنے گھر کی فکر کریں آپ کے پاس بیٹھ گئی آپ نے تو مجھ سے تحقیقات ہی شروع کر دی بابی کبھی بھی ننند کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی میں حیران رہ گئی کہ میں نے اس کو آخر کہا کیا تھا پھر میری ساس وہاں آ گئی اور جب اس نے مجھ سے پوچھا کی کیا بات ہے تو میری ننند نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے ساس کو کچھ نہیں بتایا یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی عجیب تھی میری ننند اور اس کی حرکتیں عجیب تھی میری سمجھ سے باہر تھی میں نے سوچا کی میں اپنی ننند کے گھر چلی جاتی ہوں کیا دوں گی کی اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں گھر کا تو مجھے پتا تھا اپنی ساس سے جھوٹ بول کر نکلی کی اپنے گھر جا رہی ہوں مگر ننند کے گھر جا رہی تھی ویسے بھی میں اس کے گھر جا سکتی تھی میں اس کی بھابی تھی وہ بھی تو میرے گھر آتی تھی دراصل وہ تو میرا ہی گھر تھا نا پھر میں اس کے گھر چلی گئی چیک کرنے کے لیے یہاں پر کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے گھر میں گئی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا ایک چھوٹی بچی نظر آئی میں نے اپنی ننند کا نام لے کر بولا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے تو اس نے کہا کہ کمرہ اوپر ہے میں کمرے کی طرف گئی وہاں سے مجھے شور کی آواز آئی مگر سامنے کا منجر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی میں اندر نہیں گئی باہر سے ہی دیکھ رہی تھی میری ننند کی ساس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھی اس کا پتی بھی وہی پر کھڑا تھا وہ میری ننند کے بال پکڑ کر اسے جھٹکے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ہمارے ساتھ یہ سب کر رہی ہو میں بھی کہوں کہ بوجن میں اتنے میٹ کے پیس نہیں ہوتے جتنی ہڈیاں ہوتی ہے تمہاری ماں اپنی گندگی ہمیں کھلا کر کیا کرنا چاہتی ہے تمہاری ماں جادو کرنی ہے وہ جادو کر رہی ہے میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی میں وہاں پر پہنچ گئی میں نے اس کے پتی کو دیکھا تو اچھا بلا صحیح انسان تھا وہاں پر چپ چاپ کھڑا تھا پھر میری ساس نے یہ سب کیوں کہا کہ اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں خیر میں اپنی ننند کو اپنے ساتھ لے آئی اور وہاں پر میں نے اسی کا ساتھ دیا لیکن گھر آ کر یہ سب بات میں نے اپنے پتی کو بھی بتا دی پھر میرے پتی نے بھی میری ساس سے پوچھا کہ ماں آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں تو وہ پہلے تو کچھ نہ بولی لیکن جب میرے پتی نے تھوڑا دباؤ ڈالا تو میری ساس چلا کر بولی ہاں میں نے کیا ہے یہ سب میری بیٹی کے سسرار والے اس کی عجت نہیں کرتے اس کو کالی کلوٹی کہتے ہیں میں ان پر کالا جادو کر رہی تھی جس میں اپنے گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں ان کے گھر کے بوجن میں ڈالنی ہوتی ہے اس لیے میں روج اس گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں اپنی بیٹی کے گھر لے جاتی تھی ایسا کرنے سے وہ لوگ میری بیٹی کے نوکر ہو جاتے ماں آپ تو یہ بھی کہتی تھی کہ اپنے پتی کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں تو کہنے لگی وہ ایک دھاگہ تھا جو اس کے پاؤں پر باندھنا تھا جب وہ سو رہا ہو اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ تم اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں میرے پتی نے کہا کہ اگر ان کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو شادی کیوں کی شادی پر ہم نے کون سا اس کے چہرے پر گھنگٹ کروا رکھا تھا دیکھ کر ہی تو لے گئے تھے کہنے لگی کہ وہ تو سامان اور جیورات دیکھ کر لے گئے تھے میرے پتی نے کہا کون سے جیورات ہم نے تو اپنی بہن کو کوئی جیورات نہیں دی کیونکہ سونا بہت زیادہ مہنگا تھا اور میں نے اپنی پتنی کو بھی اس لیے کچھ نہیں دیا میرے ساس نے کہا کہ تم سے جھوٹ بولا تھا میں نے اپنی بیٹی کو بھی سونا دیا ہے جو کی میرا تھا میں نے اپنی بہو کو سونا نہیں دیا لیکن بیٹی کو دیا تھا تاکہ اس کی عجت بن سکے پتی نے کہا کہ آپ نے بہت برے لوگوں میں اس کا رشتہ کر دیا ماں یہ تو ساری جندگی پرشان رہے گی اور یہ جو تم الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہو ان سے کچھ نہیں ہونے والا یہ سب صرف اند وشواس ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں کل ہی اس کے پتی سے بات کرتا ہوں کہ میری بہن کو سلیکے سے رکھنا ہے تو رکھے اور اگر نہیں رکھنا تو مجھے بتائے ننند کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے بہت مارا ماں بیٹا دونوں ملے ہوئے ہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا یہ دونوں ماں بیٹا کل کو مل کر پھر مجھے ماریں گے ہم لوگوں نے ان سے کیا بات کرنی تھی وہ خود ہی ہم سے بات کرنے آ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی اور اس کی ماں پر بھروسہ نہیں آپ لوگ ہمیں اپنی گندگی کھلاتے رہے ہیں اس کے بعد کوئی رہا نہیں نکلتی ویسے بھی آپ کی بیٹی سے ہمارا بیٹا خوش نہیں اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے اس لئے انہوں نے بات ختم کر دی لیکن وہ چیزیں واپس نہیں کر رہے تھے پھر میرے پتی کو فیملی کوٹ میں کیس کروانا پڑا اور کیس میری ننند کے حق میں ہو گیا فیصلہ اس کے حق میں تھا پھر ان کو ساری چیزیں واپس کرنی پڑی سارا سونا بھی میرے پتی نے میری ساز کو سمجھایا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جئے گا سامار اور چیزیں دیکھ کر جو لڑکی لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ایسے لوگوں کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ ہے قانون نہ کی اند وشواس سے بھرا کالا زادو مجھے میرے پتی کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا ویوہار بھی اچھا ہونا چاہیے خالی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی میری خوش قسمتی کہ میرا پتی بھلے ہی کالا تھا لیکن بہت اچھا انسان تھا اس سارے معاملے کو انہوں نے سمجھلا میری ننند پھر سے واپس گھر آ بیٹھی لیکن وہ اتنی دکھی نہیں تھی کیونکہ اسے ان لوگوں سے چھٹکارہ جو مل گیا تھا جنہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا وہ لوگ بہت بدتمیز تھے میری ساز کا ویوہار بھی بدل گیا اور اب وہ میری ننند کے لیے اچھا رشتہ تلاس کرنے میں لگی تھی میں بھی ان کی مدد کرتی تھی اور اپنی ننند کو کبھی تانہ نہیں دیتی تھی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیس آتی تھی کیونکہ وہ بھی تو ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ بھی برا ہوا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجی تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیوار